اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس لسنرز این ویورز آج ہم ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ اور ٹاپک بلکل آسان سادہ لیکن ہمارے دولبہ کے لیے ایک کنفیوڈن کبھی کبھی کرتا ہے کیونکہ مجھ سے اکثر یہ سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ سر ہم نے کس طریقے سے ہم نے مینی اور مچ کا استعمال کرنا ہے کیونکہ اکثر اوقات ہمیں یہ کنفیوڈن ہو جاتی ہے کہ جہاں پہ مینی لگانا ہوتا ہے وہاں پہ مچ لگا دیتے ہیں اور جہاں پہ مچ لگانا ہوتا ہے وہاں ہم مینی کا استعمال کر دیتے ہیں تو اسی طرح ناظر میں میں نے سوچا ہے کہ ایک اس ویڈیو کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اچھی لگے تو آپ اس کو شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ یہ جو سبسکرشن ہوتی ہے یہ بسکلی ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے جو بندہ اس کو ویڈیو کو بنا رہا ہوتا ہے تو آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنی نیکس سلائیڈ کیوں پر جہاں پہ ہم مینی اور مچ کو دیکھیں گے کہ اس کا استعمال ہم کس طریقے سے کرتے ہیں اور کہاں کہاں پہ ہم جو ہے نا وہ اپنی رائٹنگ میں اور اس میں اپنی سپیکنگ میں غلطیاں کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے سلائیڈ آگئی جی اب یہ دو لائنیں بلکل آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو یہ تیسری جو ہمارے پاس ایکزمپل آئی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے ریٹن میٹریل کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے کہ جب بھی کوئی کتابی شکل میں ہمارے سامنے ریڈنگ میں پڑھنے کوئی چیزیں ملتی ہیں تو اس میں کبھی بھی نہیں لکھا ہوتا کہ I have much friends تو اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں آ رہے ہیں اور اپنے اسازہ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ہواں پہ ہوتا ہے کہ I have many friends تو اس سے یہی معرول یہی ہے کہ آپ نے جو much ہے اس کو uncountable noun کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور many کو countable noun کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو نیچے دوسری لائن ہے وہ ہے کہ many is often used with plural nouns like friends, cats and apples اور جو much کا استعمال ہے وہ بھی ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ much کو آپ نے کدھر use کرنا ہے much is used with uncountable nouns یہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے تو it is mostly used with interrogative and negative sentences اب یہ ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ much کو آپ نے uncountable nouns کے ساتھ use کرنا ہے اب جو دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ کبھی اگر interrogative sentence ہو اور negative sentence ہو تو اس کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے لیکن آپ نے affirmative sentences کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کرنا جو کہ مصبت sentences ہوتے ہیں positive sentences ہوتے ہیں ان کے اندر negativity نہیں ہوتی ان کے اندر interrogation نہیں ہوتی تو وہاں پہ ہم نے much کا استعمال نہیں کرنا ہے تو پھر اگر نہیں کرنا ہے جی تو پھر ہم کریں گے جی بتاتا ہوں وہاں پہ آپ a lot of کا استعمال کریں گے much کی بجائے we should use lots of یا a lot of in place of much lots of اور a lot of یہ دو words آپ ذہن میں رکھ لیں اور آپ نے جب بھی کوئی affirmative sentence ہوگا یعنی مصبت فکرہ ہوگا uncountable noun کے ساتھ تو آپ وہاں پہ much کی جگہ پہ lots of a lot of کا استعمال کریں گے یہ نیچے تین ایکسیمپل آپ پہ سامنے آگے پہلے یہ ہے کہ they have much money اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ much money جو ہے یہ ایک uncountable noun ہے تو بھئی ہم uncountable noun کے ساتھ ہم much کا استعمال کر رہے ہیں لیکن دوسرا rule اس کو یہ کر رہا ہے negate کر رہا ہے کہ آپ نے affirmative sentence کے ساتھ استعمال نہیں کرنا اس لئے ہم یہاں پہ affirmative sentence کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے تو دوسرا یہ ہے کہ اس کی جگہ پہ ہم a lot of کا استعمال کریں گے اور آگے ہمارے پاس دو فکر ہیں do you have much money جو کہ ایک interrogative فکرہ ہے اور I do not have much money یہ ایک negative فکرہ ہے تو dear students ان دونوں کے ساتھ آپ much کا استعمال کریں گے لیکن جو اوپر پہلا فکرہ ہے کہ they have much money یہ incorrect ہے اس کی جگہ پہ آپ نے a lot of کا استعمال کرنا ہے تو آپ کا جو جو ایک writing ہے in writing کے اندر اور آپ کی جو speaking ہے اس کے اندر آپ بڑے حرام سے اپنی correction کر سکتے ہیں تو آپ کو یہاں امید ہے یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ کہاں کہاں پہ ہم نے جو ہے نا وہ مہنی لگانا ہے اور کہاں کہاں پہ ہم نے much لگانا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ much کو آپ affirmative کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے اور interrogative اور negative استعمال کریں گے تو بھئی many کبھی تو کوئی رول ہوگا many کو آپ تینوں format کے اندر استعمال کر سکتے ہیں چاہے وہ affirmative ہو چاہے وہ interrogative ہو اور چاہے وہ negative ہو تو یہ مثالیں آپ کے سامنے آم میں دے رہا ہوں اس کے اندر ہائے رہا ہے کہ he has many friends اب یہ ایک affirmative ہے یعنی ایک مصبت فکرہ ہے اس کے ساتھ آپ many بے دھڑک استعمال کر دیں and i do not have many friends یہ negative ہے آرام سے لگا دیں do you have many friends اوکے یہ interrogative ہے جی رول کے مطابق کیونکہ اوپر دے دیا گیا کہ affirmative interrogative اور negative کے ساتھ negative سننس کے ساتھ آپ many کا استعمال کریں گے اچھا یہ blue written کے اندر جو color کے اندر یہ چیز دی گئی ہے ذہر اس کو پڑھئیے کیا ہے جی اس میں we can use lots of or a lot of in place of many in countable or with uncountable ناؤن جی آپ uncountable ناؤن کے ساتھ بھی اور countable ناؤن کے ساتھ بھی دو چیزوں کا استعمال آرام سے کر سکتے ہیں lots of اور a lot of امید ہے اب آپ کو اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم نے جو ہے نا وہ کہاں پہ استعمال کرنا ہے many کہاں پہ آپ نے استعمال کرنا ہے much تو ڈیور سٹوڈنٹس سلائیڈ کے اوپر thank you very much آگیا امید ہے آپ کو بات کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کر دیجئے گا لوگوں کے ساتھ اس میں دوسرے سٹوڈنٹس کا بھی فائدہ ہوگا تو اس سے میں اجازت چاہوں گا thank you very much موسیقی موسیقی موسیقی